بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں ان سے ہماری واقفیت کسی میڈیا کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ براہ راست اپنی زندگی میں ہم ایسے لوگوں سے واقف ہوں یا انہیں جانتے ہوں ایک عام مسلم جس کو علم نہ ہو اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ان کی بھلائیوں اور یہ جو بے سہارہ یا گریبوں کی مدد کرتے ہیں کیا ان کو آخرت میں اس کا عجر نہیں ملے گا ان غیر مسلموں کے بارے میں ایک صحیح العقیدہ مسلم کا عقیدہ کیا ہے وہ ایک لائن میں تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اسلام کے بارے میں سننے کے باوجود اگر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم سیدھی بات کلیر کر چاہے وہ پوری دنیا کی دولت بھلائیوں میں لگا دے یا اللہ کی مخلوق پر کھرچ کر دے دنیا میں اس کی تعریف ہوگی دنیا میں اسے ایک بھلا شخص مانا جائے گا اور اس کی بھلائیوں کا جواب بھلائی سے دیا جائے گا ایون ان مالدار مسلموں سے کہا بھی جا سکتا ہے کہ وہ کفار میں سے ہو کر وہ کام کر رہا ہے جو آپ کو کرنا تھا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا لیکن بہرحال اگر وہ شخص ایمان نہیں لاتا ہے تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم یہ تو ہی ایک بات اگلی بات کی ایسا کیوں ایک لائن کی بات تو یہ ہے کہ دین ہمیں ایسا بتاتا ہے قرآن و حدیث اس پر واضح ہے ایمان بنیادی شرط ہے آخرت کی بھلائیوں کے حصول کے لئے اچھا لوجیکل ہی بھی سمجھ لیں آخرت کی کامیابی اس شخص کے لئے ہے جس نے اللہ کو رب جانا ہو اور مانا ہو اور عمل سے اس کا ثبوت بھی دیا ہو کوتاہیاں ہو جانے کا الگ مسئلہ ہے بہرحال اللہ کا بندہ ہو اس کی ذات اس کے دین اور اس کے تقاضوں پر اسی طرح ایمان رکھتا ہو جیسے ان پر ایمان رکھنے کا حق ہے اب جو شخص بھلائی ہیں صرف اپنی نفس کی آواز پر کر رہا ہو رب کے حکم سے نہیں وہ اس کیا بندہ کہاں بنا بلکہ اگر وہ تمام باطل ادیان میں سے کسی دین کا پیروکار ہے تو باطل کے اندھیروں کے درمیان دین حق کی واضح کلیر روشنی اس کو دکھائی نہیں دی یا اس نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ دین حق اس مالک کائنات کا سچا دین یعنی اسلام اتنا واضح ہے کہ جو اس پر ایمانداری سے تحقیق شروع کر دے اس کی تحقیق پر فل سٹاپ قبول اسلام پر ہی لگتا ہے اور حق اور باطل اس کے سامنے اندھیرے اور اجالے کی طرح واضح ہو جاتے ہیں سوائی یہ کہ وہ تکبر میں ہو یا سب کچھ سبجنے کے بعد بھی اس کی خواہش نفس اس کو سرکشی پر آمادہ کر دے اور وہ حق کا انکار کر بیٹھے تو ایسا شخص چاہے کتنی ہی بھلائیاں کر لے وہ ان کو صرف اپنی نفس کی تسکین کے لیے کرے گا ایسا شخص بندہ بن کر اس سرب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگا بلکہ وہ اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر کے اس نے اس خالی کے کائنات اللہ رب العزت کا یا اس کے دین کا انکار کیا اپنی نفس کی پیروی میں اس نے کچھ بھلائیاں بھی کر لیں پر اللہ کا بندہ بن کر نہیں کی تو ایسے شخص کا ٹھکانہ بینہ کسی شک کی گنجائش کے جہنم ہے سوائے کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو سرے سے اسلام کے بارے میں پتائی نہ چلا ہو اس کا معاملہ الگ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے لیے امتحان کا ماحول تیار کر دے گا اس کی تفصیلات الگ ہیں پر اتنی بھلائی کرنے کے بعد بہت ہی زیادہ مشکل ہے بلکہ شاید ناممکن سی بات ہے کہ اسے اسلام کی ہوا تک نہ لگی اس سب کے مطالق بھی انشاءاللہ ایک ڈیٹیلڈ لیکچر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جس میں مشرقین اور کفار کے لیے یہ آج کل کا ریسٹن پیس اور دعا والا فتنہ اس طرح اس شخص کا مسئلہ جس تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہو اور آخرت میں اس کے امتحان کی شکل یا پھر یہ کیا پتہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا ہو والا مسئلہ وغیرہ وغیرہ ان تمام مسائل کو ایڈرس کریں گے انشاءاللہ اب وہ آیت اور اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر کچھ تفصیلات کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سورہ الامران کی آیت نمبر 116 اور 117 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز اللہ کے آگے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد کچھ بھی کام آئیں گے اور یہی لوگ دوزک والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کی مثال جو خرج کرتے ہیں اس دنیا میں ایسی ہے جیسے ہوا ہو اس میں پالا ہو وہ جا لگے کھیتی کو اس قوم کی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا پھر اس کو تباہ کر دیا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے اس آیت نمبر 117 کے مطالق مولانا صلی اللہ علیہ وسلم یوسف صاحب رحمہ اللہ اپنی تفسیر احسن البیان میں لکھتے ہیں قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد حتیٰ کی رفاہی اور بداہر بھلائی کے کاموں پر وہ جو کھرچ کرتے ہیں وہ بھی بیکار جائیں گے اور ان کی مثال اس سخت پالی کیسی ہے جو ہری بھری کھیتی کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے یعنی راخ کر دیتا ہے ظالم اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس سے نفع کی امید رکھے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا رفاہی کاموں پر یعنی ویل فیر وغیرہ کے کاموں پر رقم خرچ کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہو جائے آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلح نہیں ملے گا وہاں تو ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے یہاں تک تفسیر کا حصہ تھا اچھا پھر اس کی بھلائیوں کا کیا ہوگا کیا نائنصافی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی کیسے دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ نے خدمت خلق یا انسانیت کی بھلائی کے کاموں کو انسانوں کی جبلت میں اچھا بنا کر رکھ دیا بائی ڈیفالٹ ان میں انسٹال کر دیا جس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کریں گے اور قریب ہے کہ دنیا میں اس کو اس کا عجر حاصل ہو کس طرح ہوگا یہ اللہ کے علم میں اور اس کی حکمت پر ہے اللہ عالم آخرت میں یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم میں اس کو ان کے مقابلے میں کم درجے کا عذاب ہو جو اسلام کے دشمن یا خلے مخالف یا بڑے بڑے جرموں کا ارتقاب کرنے والے لوگ تھے کیونکہ جہنم میں بھی درجات ہیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو یاد کر لیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے حفاظت میں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کتنی تقلیف اٹھائیں اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی اتنے بڑے منصب رسالت کی پروٹیکشن کے لیے اللہ نے ابو طالب کو اس سے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے خود وقت کے نبی کی حفاظت کرنا لیکن موت تک ایمان نہیں لائے صحیح بخاری کی حدیث نمبر تیرہ سو سائٹ میں ہے کی لا الہ الا اللہ سے انکار کر دیا اور کہا کی میں عبد المطلب کے دین پر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کی مجھے روک نہ دیا جائے اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت ایک سو تیرہ نازل ہوئی کی نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے شائع نہیں کی وہ مشرکوں کے لیے بخشش مانگے چاہے وہ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو جبکہ ان پر ظاہر ہو گیا کی وہ دوزا خوالیں ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر پانچ سو دس انٹرنیشنل نمبر دو سو نو اس میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچایا وہ ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی خاطر گذبناک ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ کم گہری آگ میں ہوں گے اگر مینا ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نجلے حصے میں ہوتے اور صحیح مسلم ہی کی حدیث نمبر پانچ سو تیرہ انٹرنیشنل نمبر دو سو دس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے قیامت کے دن میری سفارش ان کو نفع دے گی اور انہیں کم گہری آگ میں ڈالا جائے گا جو ان کے ٹخنوں تک پہنچی ہوگی اور اس سے ان کا دماغ ابل رہا ہوگا ولی یاد باللہ تو اگر ہمیں واقعی لوگوں کی فکر ہے تو اس تباہی سے انہیں آگاہ کرنا ہے جو کسی بھی پل موت ہوتے ہی شروع ہو جائے گی جن سے بھی آپ کنیکٹ ہوں ان کو بتانا ہے اس بات کو سامنے لے کر آنا ہے یعنی حق کی تبلیغ میں حکمت کا استعمال کرنا ہے بے شک کرنا ہے اس کو احسن انداز میں سمجھانا ہے گولہ نہیں مارنا جا کر لیکن حقیقت واضح ہو ایسا نہ ہو کی دعوت خوشامت بن جائے اور آپ حق کو ہی تبدیل کر دیں یا اس کے ذہن کے مطابق مینپلیٹ کریں وہ پھر حکمت نہیں بلکہ ہماکت ہے اس کو کلیر پتہ چلنا چاہیے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے تو تباہی اس کے انتظار میں ہے جب تک زندگی گزار رہا ہے گزار لیں آنکھیں بند ہوتے ہی ہر حقیقت سے پردہ اٹھ جائے گا ڈرائیں اسے جذبات پر چوٹ ہوتی ہے تو ہونے دیں اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس سے میڈھی میڈھی اور بھائی چارے کی فرضی باتیں کر کے اسے اندھیرے میں رکھا جائے یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے اچھا ہر بندے کے لیے ہر ریلیجیس سکپچرز کی ڈیٹیل میں جانا ضروری نہیں ہے ہر بندہ اس کام کو صحیح طرح سے کر بھی نہیں سکتا اس کا لیول الگ ہے آپ کا کلیگ آپ کی علمی سطح کا بندہ ہوگا اس کو سمجھانے کے لیے خود بھی دین کی بیسیک اور صحیح انڈرسٹینڈنگ سیکھیں لوجیکلی بھی اسلام کو ایکسپلین کرنا آسان ہے پر یاد رہے لوجیک ہدایت کے لیے اور سورس تک پہنچنے کے لیے لگائے جاتا ہے دین کی ہدایت آسان ہے پر اندرونی ڈیپ مسائل مشکل ہیں مطلب عمل کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا تحقیق کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں سورس پر پہنچنے کے بعد سما و آتع و آلہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی پھر ہر چیز میں ناکس عقل نہیں لگائی جاتی وہ بھی تب جب کی گہرائی سے علم نہ ہو شریعت کے اصول ہوگا عقل علم کی محتاج ہے علم کی کم و بیشی نتائج میں تبدیلی کا سبب ہوتی ہے اس لیے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور دین کے ایکسپرٹ علماء ہیں جو مشکل مسائل کو اسلاف کے فہم کی روشنی میں حل کرتے ہیں اور اس حالت میں بھی ہوتے ہیں کہ اپنے موقف کو دلیلوں کے ساتھ سمجھا سکیں جس میں نفس کی تسکین کا دخل اور ماحول کا اثر غالب نہیں ہوتا صرف حق کی تلاش ہوتی ہے پھر چاہے وہ خواہش اور ماحول کی کتنا ہی خلاف ہو جائے بہت سے لوگ اپنا لوجک لگا کر دین کے بہت سے حقائق کا انکار کر دیتے ہیں صحیح احادیث کو اپنی کم علمی کی بنیاد پر دوردستی قرآن سے ٹکروا دیتے ہیں یا غیر مسلموں کو کسی مسئلے کا جواب دینے کی حالت میں نہیں ہوتے تو اس حقیقت کا ہی انکار کر دیتے ہیں یہ سب آدھے حدور علم کا نتیجہ ہے کہ نبی ایسا کیسے کر سکتے اور ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ جبکہ اس کا صحیح فہم ان کو حاصل ہی نہیں وہ ہوتا ہے صرف عقل کو بنیاد بنا کر کھیل رہے ہوتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ عقل علم کی محتاج ہوتی ہے اس پر باہری ماحول کا اثر موجودہ علم کی روشنی میں جو چیز نفس کو تسکین پہنچائے اس کا غلبہ یہ تمام چیزیں وجہ بندی ہیں گمراہی کی اس پر ایک الگ سی ریمائنڈر لائیں گے کبھی انشاءاللہ جس میں اس طرح کے فتنوں کی کمدوریوں کو تفصیل سے واضح کرنے کی کوشش کریں گے بہرحال بات کہیں اور چلی گئی تو ہمیں بے شک ان غیر مسلموں کی فکر ہونی چاہیے کہ انہیں ہدایت ملے اور اگر وہ بھلے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا رویہ بھی ہونا چاہیے بے شک بھلائی کا جواب صرف بھلائی ہے اور سب سے پہلی بھلائی یہ ہے کہ انہیں ان کی آخرت کے اعتبار سے علیٹ کیا جائے انہیں اندیرے میں نہ رکھا جائے یہی ان کے لئے ہماری اصل فکر ہے اور یہی حق ہے کہ صرف وہ بھلائی ہیں جن کو ہم بھلائی ہیں سمجھیں وہ آخرت کی کامیابی کا سارٹیفیکٹ نہیں ہے بلکہ جن کو اللہ نے بتایا ہے کہ دنیا میں بھلائی اصل میں ہے کیا اور وہ کیسے ہوگی اور کس دائرے میں آ کر ہوگی وہ اصل بھلائی ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ وتعالی فیصلہ کن بات فرماتا ہے اور جو اچھے کام کرے گا مرد ہو یا عورت بشرت یہ کہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر خجور کی گھٹلی کے شغاف کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا اسی طرح سورہ تعاہ کی آیت نمبر 112 میں فرمایا اور جو کوئی نیکی کرے بشرت یہ کہ وہ مومن ہو تو نہ اسے کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ کسی نقصان کا تو سب سے پہلے ایمان لانا اور اس کے بعد اللہ کے حکم کے آگے خود کو سرینڈر کر کے اس کے حکم کی پیروی مہن بھلائیوں کا انجام دینا اصل میں کامیابی کا راستہ ہے اس سے ہٹ کر ایمان کی نعمت اور اسلام کی توفیق سے خالی ہر راستہ صرف تواہی کی طرف لے کر جاتا ہے چاہے بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آ رہا ہو میں نے یہاں اپنے علم کی حد تک اس مسئلے میں اصلاح کی کوشش کی ہے اگر اس میں کچھ گلتی ہوئی ہو تو اللہ اس کو مشبر اور ہر سننے والے پر واضح کر دے اور ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے بس آخر میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب کے منکر ہوئے یعنی کافر ہوئے انکار کر دیا ان کے عمل راخ کی طرح ہیں کہ اس پر آنڈھی کے دن دور کی ہوا چلی اور سب اڑا لے گئی جو انہوں نے کمایا انہیں اس سے کسی چیز پر قدرت نہ ہوگی یہی ہے دور کی گمراہی